بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری رکھ شکری تینکیو جناب سپیکر جناب سپیکر جب میں دوزار اٹھارہ میں پہلی دفعہ اس حیوان میں آیا تھا تو نیچے لوبی میں مجھے کہا گیا تھا کہ ایم ون اف دی ینگشت ممبرز تو کام انٹو دیس پارلمنٹ مجھے خوشی بھی ہوئی فخر بھی محسوس ہوا لیکن جب میں اس اسیمبلی کے ہال کے اندر آیا تو تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی جب میں نے اپنے آگے پیچھے اتنے ایکسپیرینس اتنے مچور سیاستدان دیکھے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیا میں ان کی مچورٹی کے لیول پہ پورا اتر سکوں گا اس حیوان میں کیا میں ان کے ایکسپیرینس کا مقابلہ کر سکوں گا اس حیوان میں اور یہی سوچ مجھے پریشان کرتی رہی لیکن جناب سپیکر آج یہاں کھڑے ہوکے مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو آج سے تین چار دن پہلے اس حیوان میں لڑائی ہوئی جس طریقے سے پچھلے تین سال یہ حیوان چلتا رہے مجھے لگتا تھا کہ میں اس حیوان کا سب سے کم عمر پارلمنٹیرین ہوں لیکن پرسو چوتھ کے واقعے نے واضح کیا کہ ایٹیٹیوٹ میں اور حرکتوں میں میرے سے بھی چھوٹے پارلمنٹیرینز جہاں پہ بیٹھے رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اگر بیٹھے ہیں تو ہم نے پورے ملک کو دکھانا ہے کہ یہ ایوان کس طریقے سے چلتا ہے ہم نے پورے ملک کو دکھانا ہے کہ ہم کس طریقے سے بزنس کو کنڈکٹ کرتے ہیں اگر ہم یہی نوجوانوں کو دیں گے سبق کہ لڑائی جھگڑے سے مسئلے حل کیے جاتے ہیں اگر ہم میرے جیسے نوجوان پارلمنٹیرینز کو یہ سبق دیں گے کہ پارلمنٹ فلور صرف لڑائی جھگڑے کے لیے بنایا گیا ہے تو ہمارے مستقبل کا کیا فیصلہ ہوئے گا ہمارا مستقبل کس طرف جائے گا جناب سپیکر اس ایوان میں پچھلے پانچ چھ دنوں سے ہر پارلمنٹیرین نے منگائی پہ بات کی ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ منگائی اس وقت اروج پہ ہے ہمارے ملک کی عوام منگائی کے پہاڑ کی نیچے پس رہی ہے لیکن اس کا حل کیا ہے جناب سپیکر تنقید کرنا بہت آسان ہے لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس اسیمبلی میں تمام ممبرز صرف تنقید نہ کریں بلکہ حل بھی تلاش کریں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ ایک ہو کے اس ملک کے لیے اس ملک کی عوام کے لیے بات کریں کیونکہ جو میں پچھلے تین سال سے دیکھ رہا ہوں ہمارے ملک پاکستان کی بات کم ہوتی ہے جماعتوں کی اور قائدین کی بات زیادہ ہوتی ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تین سال میں تنقید ضرور کی جائے گئی ہے لیکن اس کا حل نہیں بتایا گیا جناب سپیکر ہمارے ملک میں انیمپلائیمنٹ اس وقت اروج پہ ہے جتنا انسان زیادہ پڑا لکھے اتنا اس کے لیے مشکل ہے نوکری ڈھونڈنا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں پرائیوٹ بزنسز کو سپورٹ کریں ہر بندہ اس وقت سرکاری نوکری کے تلاش میں ہے کیوں سرکاری نوکری کی تلاش میں ہے کیونکہ بینیفٹس ملتے ہیں اور پرائیوٹ نوکری کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے اور پرائیوٹ سیکٹر اس طریقے سے اپنا وزن نہیں اٹھا رہا جناب سپیکر کوئی بھی ملک بے روزگاری سرکاری نوکریوں سے پوری نہیں کر سکتا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سمال بزنسز میں فوکس کریں پوری دنیا میں سمال بزنسز بیک بون ہوتے ہیں اکانومی کے اور ہمارے ملک کا یہ علاقہ ہیں کہ ہمارے سمال بزنسز جدر تھے جس کی ایک دکان تھی جس کی مینے کی انکم پچیس ہزار تھی آج بھی اس کی ایک ہی دکان ہے آج بھی اس کی پچیس ہزار ہی ہے انکم اور منگائی بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے جناب سپیکر وقت آگیا ہے کہ ہم میکرو مینج نہیں میکرو مینج کریں سیچوئیشن کو وقت آگیا ہے کہ ہم ہر ظلے میں سمال بزنسز کو لون دیں سمال بزنسز کو امپاور کریں کہ وہ بڑھ سکیں اور ان کے بڑھنے سے ہمارے ملک میں امپلائمنٹ بنے جناب سپیکر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی عوام کی سپینڈنگ پاور بڑھائیں ہماری عوام کی سپینڈنگ پاور جدر بیس سال پہلے تھی آج بھی ادھر ہی ہے اور جناب سپیکر مینگائی کی بات تو ہر پارلمنٹیرین نہیں کی لیکن جناب سپیکر مینگائی is not the only issue that are public faces جناب سپیکر پولیس کے ریفارمز جوڈیشل ریفارمز جو مجھے لگا تھا کہ میں اس اسیمبلی میں آ رہا ہوں میں اپنے ملک کے لیے بہتری کر سکوں گا ہم ریفارمز میں بات کر سکیں گے ہم لیجسلیشن کر سکیں گے پچھلے تین سال میں میں مایوس ہوا ہوں اس کے علاوہ مجھے نہیں نظر آیا کہ ہمارے علاقے کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے کوئی بات ہوئی ہو جناب سپیکر کہ جو بھی کیس ہو اس کو جتنا لمبا گھسیٹنا چاہیں گھسیٹ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے کورٹس کا بھی یہ یعلم ہے اور کہا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں غریب لوگ کورٹ کے چہری کے چکر کٹتے رہتے ہیں لیکن ان کو اپنا حق ان کو انصاف ملتا نہیں ہے جناب سپیکر اس بجٹ میں بات ہوئی تھی منمم ویج کی بہت اچھی بات ہے کہ منمم ویج بڑھایا گیا ہے اس سے پچھلے بجٹ میں بھی منمم ویج بڑھایا گیا تھا لیکن جناب سپیکر منمم ویج پہ امپلمنٹیشن بھی ہونی چاہیے منمم ویج ہر سال بڑھایا جاتا ہے میڈیا کوتایا جاتا ہے بہت اچھی بات ہے کہ بڑھایا جاتا ہے بڑھ اس پہ امپلمنٹیشن نہیں ہوتی سرکاری میکمو میں ضرور امپلمنٹیشن ہوتی ہوئی گی بڑی انڈیسٹریز میں ڈاکیومنٹیڈ ورکرز پہ ضرور امپلمنٹیشن ہوتی ہوئی گی لیکن انڈاکیومنٹیڈ ورکرز پہ کوئی امپلمنٹیشن نہیں ہوتی وہ آج بھی منمم ویج کے نیچے کام کریں آج بھی منمم ویج کے نیچے ہی اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ بیعث بڑی ہوتی ہے جناب سپیکر یہاں پہ باتیں بڑی ہوتی ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اس سال فوکس کرنا چاہیے کہ اس بجٹ پہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں امپلمنٹیشن ہوئی جائے جناب سپیکر عمران خان صاحب نے کہا تھا دو نہیں ایک پاکستان میں نے بات کی پہلے پولیس کی میں نے بات کی جڈیشری کی آج اگر کوئی بندہ کہے کہ اس میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ جڈیشری امیر کے لیے بھی ایک ہے غریب کے لیے بھی ایک ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے کوئی کہے پولیس امیر کے لیے بھی ایک ہے غریب کے لیے بھی ایک ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے جناب سپیکر ہم یہاں پہ آئے ہیں قانون سازی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ تین سال سے یہاں پہ ایک طرف سے تنقید ہوتی ہے اور پھر ٹریجری بینچز کی طرف سے بھی تنقید ہوتی ہے جنابے سپیکر ہم اس حکومت کے اتحادی ہیں لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جب ایم این اے سوال پوچھتے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا پچھلی حکومت نے یہ کیا جنابے سپیکر پہلے سال میں پچھلی حکومت کو بلیم کیا ٹھیک ہے دوسرے سال میں پچھلی حکومت کو منشٹرز نے بلیم کیا ٹھیک ہے اب تیسرا سال ختم ہوتا آ رہا ہے اگر اب بھی پچھلی حکومت کو بلیم کرنا ہے تو منشٹرز سطیفہ دے دیں جنابے سپیکر جنابے سپیکر وقت آ گیا ہے کہ عملی طور پہ کچھ کر کے دخائیں دو سال رہ گئے ہیں اس حکومت کو دو سال بعد ہم سب نے جا کے دوبارہ ووٹ مانگنے ہیں جب دو سال بعد دوبارہ ووٹ مانگنے ہیں دس سال پرانی داستانے نہیں چلنے لگیں جنابے سپیکر اگر کسی سے اپنے میکمے میں کام نہیں ہوتا تو کوئی ایسے لوگ لے کے آئیں جو کام کر سکتے ہیں جنابے سپیکر ہمارا ملک ایک کھیل بن چکا ہے ہر بندہ اپنی زور ازمائی کر رہے کوئی بندہ اس ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہا جنابے سپیکر جب اپوزیشن تقریر کرتی ہے تو اس میں زیادہ اپنی جماعت کی بات کرتے ہیں اپنی قیادت کی بات کرتے ہیں جب ٹریجری بینچز تقریر کرتی ہیں وہ بھی زیادہ بات اپنے قائدین کے کرتے ہیں اپنی پارٹی کی کرتے ہیں جنابے سپیکر ہم سب یہاں پہ آئے ہیں پاکستان کے لئے اور میرا ایک ہی نعرہ تھا ایک ہی نعرہ ہے اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک ایک ہی نعرہ رہے گا وہ ہے پاکستان زندہ آباد اس کے علاوہ میرے لئے قائدین میرے لئے جماعتیں وہ سب دوسرے نمبر پہ ہیں اور میری اپنے تمام سینئر پارلمنٹیرین سے بھی یہ درخواست ہے کہ دو سال رہ گئے ہیں اس حکومت کو دو سال رہ گئے ہیں اس پارلمنٹ کو اس پارلمنٹ میں اگلے دو سال ہم بیٹھ کے قائدین کے بارے میں باتیں نہ کریں ہم دو سال بیٹھ کے اپنی پرانی کامیابیاں نہ دکھائیں اپنی پرانی کامیابیوں پر باتیں نہ کریں ہم فیوچر کے اوپر باتیں کریں ہم پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں اور میری خواہش یہ ہوئی گی اپنے سارے بڑوں سے اپنے سارے بزرگوں سے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم قائدین اپنے سارے بڑوں سے اپنے سارے بزرگوں سے اپنے سارے بزرگوں سے